اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دبائی کی خوبصورت بیوٹی فل رہائشی علاقے رہشی بیوٹی فلی بلاز اور سامن ارسز یہ اس کی آپ کو سہا کرواتا ہے دبائی کی خوبصورت ڈان پنل بلانک خوبصورت گھر خوبصورت ترفت گھروں کے سامنے لگے ہوئے گرینری جو ان کا ویجن ہے یہ آپ دیکھیں محضور اور میری حوصلہ حفظائی لازمی کریں میری حوصلہ حفظائی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ مجھے سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ مجھ میں اور مزید کرنے کا جذبہ پیدا ہو اور آپ کو اور مزید خوبصورت دبائی دکھا سکنا یہ دیکھیں آپ ہر گھر میں درخت لازمی ہے درخت تازہ اکسی جنگ تو دیتے ہی دیتے ہیں گھر کی خوبصورتی کو بھی بڑھا دیتے ہیں بے ہنگم نہیں بہترین انداز سے ٹوم پرامنگ کی ہے بہترین انداز سے ٹوم پرامنگ کی ہے اگر گورنمنٹ نے یا بلدیہ نے بیلڈنگیں بڑی بڑی یہاں ایک سو پینسٹھ منزلہ اگر پرچھ خلیفہ بنایا ہے تو چھوٹے چھوٹے بلاز گھر دو دو تین تین منزلہ بیلڈنگیں بھی بنائی ہیں علاقے کی خوبصورتی کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاؤن بلاننگ کی ہے جیسے بے ہنگم کہتے ہیں جس کا دل کیا جس نے پچاس منزلہ بیلڈے پڑا دی ساتھ ایک دو منزلہ نہیں خوبصورتی حکومتوں کی خوبصورتی جہاں کرپشن نہیں ہوتی جہاں رشوت کا بزار گرم نہیں ہوتا جہاں میں میں سیلفشنس نہیں ہوتی وہاں ایسے ہی ہوتا ہے بڑی بہترین خوبصورت علاقے کا لحاظ سے ٹاپرالک جس علاقے میں بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہیں وہاں بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں جس علاقے میں دس منزلہ بلڈنگیں ہیں وہاں دس منزلہ منزلہ ہی ہیں اور جس علاقے میں اس سے مزید اچھی ہیں وہاں اس سے مزید ہو جائے یعنی کہ ہر چیز میں آپ کو ایک نظرم ضبط نظر آئے گا ایک ضابطہ نظر آئے گا یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو کہیں کسی قسم کی بے ضبطگیب ہو آپ کو دیکھنے سے ہی انتاظہ ہو جائے گا آپ کی یہ جو بھی کام کیا گیا ہے اچھی سوچ بچار اور پلین کر کے کیا گیا ہے مرزوبہ ساتھ نہیں کی گئی ہے میں نے سٹڈی کی گئی ہے بانویں کیا گیا ہے اس کی دبائی کی سیر کریں یہ جو میرا وان کا انہکہ ہے اس کی میں آپ کو سیر کرواتا ہوں اور ساتھ ساتھ جو میں آپ سے کڑوی کی سلی باتیں کرتا ہوں وہ باتیں بھی جاری رہیں گی میرا مقصد ایک دوستو ایک بات میری آپ نوٹ کر لیں کہ میرا مقصد کسی شخص کی دل آزاری کرنا نہیں ہے یا کسی کو کوئی نیچا دکھانا نہیں ہے سب سے نیچا تو میں خود ہوں سب سے کٹیا گناگار تو میں خود ہوں میرا مقصد یہ ہے کہ میں جو اگر میری چاند باتوں کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جائے یا کسی کے ذہن میں کوئی اچھی بات بیٹھ جائے تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا میری ان کعوشوں کا مجھے صلاح مل گیا نہیں تو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے تو میں یہ کہہ ہی دوں گا کہ یا اللہ آپ گواہ ہو میں نے ایک چینل بنایا تھا اس چینل کی وساط سے میں نے اپنی بارپور کوشش کی جتنی میں کر سکتا تھا تو یہ تو میں اللہ پاک بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ نیتوں اور دلوں کے حال کو جانتے ہیں میرا مقصد تو بھی اللہ پاک جانتے ہیں کہ میں کس مقصد کے لیے یہ باتیں کرتا ہوں میرا مقصد صرف اور صرف معاشرے کی اصلاح ہے حقوق العباد کو جا کر کرنا کہ والدین کے کیا کوئے ہیں پہن بائیوں کے کیا کوئے ہیں بیوی بچوں کے کیا کوئے ہیں ہم چونکہ ایک قریب ملک سے تعلق رکھتے ہیں ہمارا ملک خدا مملکت خدا ازاز اللہ کسنا ایک انتہائی گریب ملک ہے ہم یہاں ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم بچے کی شادی کریں اور بچے کی شادی کرنے کے ساتھ ہی اس کو الہدہ گھر لے کے دیں یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہمارے ہاں خانداری نظام اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے بہت مضبوط ہے اور بہت سے کفار کی تنظیم میں اسلام دشمن وہ ہمارے اس خانداری نظام کو ہی توڑنا ملوڑنا چاہتے ہیں کبھی حقوق نصبہ کے نام پہ کبھی عورتوں کی ازادی کبھی بکنبتی معافیہ تو ہمارا کوشش ایزے پاکستانی اور پاکستانی سے بھی پہلے ایک مسلمان کے طور پہ ہمیں چاہیے کہ ہم اتنا یہ خانداری نظام مضبوط رکھیں اور کفار کو اسلام کے دشمنہ کو ہمارا خانداری نظام توڑنے پہ ناکامی ہو حضرات یہ دیکھیں یہ ایک رہیشی علاقہ ہے یہاں کوٹیاں اور بلاز ہیں لیکن آپ سبزہ دیکھیں اور درختوں کی بھرمار دیکھیں میں بتاتا ہوں کہ کیسے انہوں نے ریگستان کو نخلستان میں بدلہ ہے یہ دیکھیں سبزے کے ساتھ یہاں آپ کو ہر گھر میں ہر درختوں کی بھرمار نظر آئے گی حتی کہ یہاں دبئی میں دیکھا ہے کہ انہوں نے گھروں کے اندر ان دور پودے بھی لگائے ہوتے ہیں جو گھروں کے اندر پودے ہوتے ہیں وہ بھی انہوں نے لگائے ہوتے ہیں یہ دیکھیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اتنے غریب آدمی ہیں ہم یہ ایفورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم نے کسی بچے کی شادی کی ہے اس کو الہدہ کر لے کے دیں ہم کمبائنڈ فیملی نظام میں رہتے ہیں اور کمبائنڈ فیملی نظام میں رہتے ہوئے جب ہم نے ایک بچے کی بیٹے کی شادی کر دیتے ہیں تو جو بیٹے کی بیوی ہماری بہو گھر میں آتی ہے تو ہمارے ہاں جہل اتنا زیادہ ہے جہلیت اس قدر سرائیت کر چکی ہے اس میں انسان کا قصور نہیں ہوتا اگر کہوں تو انسان کا ہی قصور ہوتا ہے کیونکہ مسلمان ہیں چور تو وہیں آئے گا نا جہاں مال ہوگا اور شیطان ایک کافر کو مشرق کو کیوں برغلائے گا شیطان برغلائے گا ہی مسلمان کو کیونکہ اس نے آخرت تو مسلمان کی خراب کرنی ہے کافر کی آخرت کیا قیامت کیا سوال و جواب کیا تو شیطان برغلاتا ہے بڑکاتا ہے کیونکہ حقوق العباد بھی ہمارے ذمہ ہیں اللہ باق نے ہمیں انسانوں کے حقوق کا خیال رکھنے کا بھی حکم دیا ہے تو شیطان ہمیں چونکہ اللہ باق نے فرمایا ہے کہ اپنے حقوق تو بزرگوں سے سنا ہے وفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کہا کہ اپنے حقوق تو میں معاف کر دوں گا حقوق العباد میں تب تک معاف نہیں کروں گا جب تک اگلا معاف نہ کریں تو چونکہ یہاں حقوق العباد کا معاملہ آ جاتا ہے تو جب وہ بیچاری بہو بیا کر گھر میں ہمارے آتی ہے تو ہم اس کو ایسے فتح کرنے لگ جاتے ہیں ہم ایسے ایسے طریقوں سے اس کو تنگ کرتے ہیں ایسے ایسی طریقوں سے ہم پہنوں کو عذیتیں دینے لگ جاتے ہیں کہ جیسے جنگ بدر ہو ابو جہل سامنے ہو اور ہم نے اس کو فتح کرنا ہو حالانکہ وہ بیچاری اپنا گھر بار چھوڑ کے اپنے والدین اپنے بہن بھائی اپنے ماں بھائی چھوڑ کے ہمارے ہاں رہنے آئی ہے کہاں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کی دل جوئی کرے ہم گھر میں رچنے پسنے گھر میں اس کو اپنے فیملیز کا عادی بنائیں کہاں تو ہم یہ سوچیں اور بجائے اس کے ہم اس کو مختلف حیلے بہانوں سے مختلف طریقوں سے اس کو زچ کرنے لگ جاتے ہیں اس کو زلیل کرنے لگ جاتے ہیں عورت ہی عورت کی دشمن ہے اور یہ تب تک ختم نہیں ہوگا ساس بہو کا جگڑا جب تک ہمارے ہاں سے جہالت نہیں جائے گی جہالت تب تک نہیں جائے گی جب تک ہم اپنے آپ پہ اللہ کا فرمان پاکستان کا آئین اور قانون حافظ نہ کریں تو اسی لیے میں ہر ویڈیو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کسی پر انگلی اٹھانے کی بجائے اپنے آپ کو ٹھیک کریں انشاءاللہ ایک نہ ایک دن پورا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا اسی میری محنت یہی ہے چند دن میں نے سیاست کے بارے میں باتیں کی بہت ضرورت تھی مجبوری تھی دوستو یہ سامنے جو بیلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ جو میرا وان میں دبائی کا ایک مشہور شاپنگ سینٹر مرکاٹو مان کی بیلڈنگ ہے اس کی کبھی میں آپ کو انشاءاللہ اندر سے بھی سیر کروں گا یہ مشہور مبال ہے جو میرا وان میں مرکاٹو مان رہا ہوں تو جناب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جیسے بھی وہ بیچاری بہو ہمارے گھر آتی ہے ہم اس کو ترہ ترہ ہیلے بہانوں سے بچی ہے وہ بھی اٹھارہ سال کی بیس سال کی جیسے ہمارے ہاں پہنے بیٹیاں ساس کی بیٹیاں ہوتی ہیں جیسے ساس اپنی بیٹیوں کی تربیت کرتی ہے ساس اپنی بیٹیوں کو چولا چونکہ رسوئی کے کام سکھاتی ہے کھانا بنانا سالن بنانا جو بھی کرداری کے کام سکھاتی ہے تو ہر باہر ماہ اپنی بیٹی کو لازمی سکھاتی ہے یا سکھانے کی کوشش کرتی ہے اور پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا اگر سو پرسنٹ پرفیکٹ تو صرف اللہ تعالی کی ذات ہے اللہ تعالی کے علاوہ کوئی بھی مکمل نہیں ہے ہاں انبیاء کو اللہ تعالی نے معصوم پیدا کیا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ تعالی نے محفوظ کر دیا کیونکہ اللہ تعالی نے اعلان کر دیا کہ میں آپ سے راضی ہو گیا ہوں تو جس سے بندہ کوئی بندہ بھی راضی ہو جائے اللہ تعالی کی ذات تو اللہ تعالی کی ذات ہے جس سے اللہ تعالی کوئی بھی بندہ جس سے راضی ہو جائے خوش ہو جائے کہ اس نے میری اتنی خدمت کی ہے اس نے یہ میرے بندہ اتنے میرے کام آیا ہے کہ میں اس سے خوش ہو گیا ہوں تو جس سے کوئی بندہ راضی ہو جائے تو اس کی ہلکی پھلکی کمی کتائیاں وہ اگنور کر دیتا ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اعلان کر دیا کہ میں آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگردوں پہ راضی ہو گیا تو اب یہ اگر کوئی کمی کتائی کوئی غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ خود تو پرفیکٹ ہیں کامل ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معصوم پیدا کیا صحابہ اکرام پہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی انسان کوئی بھی زیرو ایسا نہیں ہے جو کامل اور مکمل ہو جس میں کوئی غلطی کوئی کتائی نہ ہو کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے اگر کسی انسان میں چار خامیاں ہوتی ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوگی اگر ہم اس کی وہ خوبی دیکھنے تو ہمیں اس کی وہ کتائیاں خامیاں ہمیں وہ بھولنے کو دل کرے گا اگر کسی انسان میں چار خوبیاں ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی خامی بھی ضرور ہوگی ہے تو لہٰذا ہمیں ایز انسان ایز مسلمان ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر اس میں کوئی غلطی کتائی خامی ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ کہ ہم میں بھی کوئی خامی کوئی کتائی نہ ہو ہم میں بھی ضرور کوئی نہ کوئی خامی ہوگی کتائی ہوگی تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس انسان کو خامیوں سمیت جو غلطیوں سمیت بچے ہیں چھوٹے ہیں جو بچاری اٹھارہ بیس سال کی عمر میں ہمارے گھر بیا کے آئی ہے ضروری تو نہیں ہے کہ وہ ایک مکمل انسان ہو جیسے ساس اپنی بیٹی کو نصیحتیں کرتی ہے باتیں بتاتی ہے سکھت دنیا داری سکھاتی ہے تو اگر وہ اسی اپنی بہو کو بھی اپنی بیٹی سمجھے اور بیٹی سمجھ کر اس کو بھی اس کی غلطیاں کنیاں کتائیاں بتائے اور اس کو بھی وہی گھرداری سکھائے تو کیا یہ گھر جنت نہیں بن سکتا اگر وہ ساس اس اپنی بہو کو بیٹی سمجھے گی بیٹی سمجھ کے اس کو اس کے ساتھ بیٹیوں جیسا سلوک کرے گی تو کیا وہ بہو پاگل ہے جو اتنی اچھے اخلاق کی وجہ سے اتنی شفقت کی وجہ سے کے بعد بھی وہ ساس کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرے گی یا بات کرے گی نہیں وہ کبھی بھی نہیں کرے گی بلکل نہیں کرے گی وہ شفقت کا جواب عدب سے دے گی وہ شفقت کا جواب عزت سے دے گی وہ بیٹی کہنے کا جواب ماں کہنے سے دے گی تو لہٰذا میری بار بار آپ سے یہی گزارش ہے یہی انتواز ہے کہ آپ حقوق العباد کا خیال کریں بہو بیٹی تو بہو بیٹی ہے دوسروں کا انسانوں کا خیال رکھیں چھوٹوں پہ بات تو مین یوں ہے نا باتیں تو ساری ہیں بہت زیادہ باتیں ہیں لیکن لیکن چونکہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے گھر میں ہمارے معاشرے میں یہی ساس بہو کا ہے اسی پہ میں زیادہ فوکس اسی لیے کرتا ہوں کہ میں اگر میری یہ باتیں سن کر اور کسی کے دل میں بات بیٹھ جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ میری بخشش کا وہاں نہ بن جائے اور میری نجات ہو جائے تو حضرات اینڈ میں آکے جب یہ ساس بہو کا جگڑہ بہت زیادہ طول پکڑتا ہے جب یہ ساس بہو کوئی جگڑے کو دوالت ملتی ہے تو آہستہ آہستہ بیج جو ہے وہ بیج سے ایک کمپل نکلتی ہے کمپل سے بیج سے ایک کمپل نکلتی ہے کمپل سے پودہ بنتا ہے پودے سے پھر وہ ایک تناور درخت بنتا ہے تو میری آپ سے یہ عرض ہے کہ آہستہ 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 جس بہو کے جگڑہ جب بہو کا جگڑہ طول پکڑتا ہے تو وہ دس پندرہ بیس سالوں میں وہ تناور درخت بن جاتا ہے اور پھر جب ایک عمر آتی ہے زندگی کا سائیکل آتا ہے اس سائیکل میں جب ساس وہ جو ظلم کی چکی پیس رہی ہوتی ہے بہو کو پیس رہی ہوتی ہے جب وہ بھوڑی ہو جاتی ہے جب اس پر ٹائم آتا ہے کہ میں اب میری کوئی خدمت کرے مجھے کوئی روٹی دے وہ خام کے قابل نہیں رہتی بستر پر پڑ جاتی ہے تو پھر وہ امید رکھتی ہے کہ میری کوئی خدمت کرے مجھے گھر بیٹھی کو چار پائی پہ بیٹھی کو کوئی روٹی دے تو چونکہ اس نے جو نفرت کے بیج بوئے ہوتے ہیں وہ اب گھنے تناور درخت بن چکے ہوتے ہیں تو لہٰذا وہ پھر بعض بہویں اچھی ہوتی ہیں جو عزت والی اور احضر اللہ تعالی کی ہدایت یافتہ ہوتی ہیں وہ تو خدمت کرتی ہیں ساسوں کی کھانا بھی دیتی ہیں ان کا خیال بھی رکھتی ہے لیکن وہ بھی اس جوش ولولے اور جذبے سے نہیں رکھتی جیسے کہ ان کو رکھنا چاہیے اور بعض جو ہوتی ہیں وہ انہی ساسوں جیسی ہوتی ہیں وہ انتقام کی آگ میں اس قدر جل جاتی ہیں کہ جب پھر سانس پہ زوال آتا ہے وہ بڑی ہو جاتی ہے اور بہوں کو موقع ملتا ہے تو پھر وہ اپنا انتقام لیتی ہیں جب ان کے انتقام شروع ہوتے ہیں تو پھر ساسیں لوگوں کو بتاتی پھرتی ہیں میری بہو میری خدمت نہیں کرتی میری بہو میرے ساتھ یہ کرتی ہے میری بہو میرے ساتھ وہ کرتی ہے تو لہذا اپنے کل بڑھاپے کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے بڑھاپے کی زندگی کو عزت کے ساتھ گزارنے کے لیے اپنے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے آپ کی عزت کی جائے آپ کی ریسپیکٹ کی جائے اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے حال کو اچھا رکھیں اپنے حال میں آپ کسی کی عزت کریں آپ کسی کی عزت نہ کریں شفقت کریں آپ اپنے حال میں کسی کے پہ شفقت کریں تو وہ آپ کے مستقبل میں آپ کا عدب کرے گا آپ کی ریسپیکٹ کرے گا میں چونکہ میرے کچھ حالات شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے جو مجھے جانتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میں نے میں الحمدللہ ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں میرے ماشاءاللہ میں نے بہت سے ساسیں بہت سے بہوںیں بہت سے جگڑیں بہت سے میں نے یہ دیکھ رکھے ہیں بہت سے میں نے میرے خاندان میں ماشاءاللہ ساسیں بھی بے حساب ہیں بہوںیں بھی بے حساب ہیں اور نندیں جٹھانیاں دیورانیاں بابیاں یہ بھی بے حساب ہیں میں نے یہ بہت سے دیکھ رکھے ہیں اور میرا بہت بسیط جربہ ہے تو میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں بات کر رہا تھا تاکہ در حقیقت بہو کا کچھ نہیں جاتا ماں جو ہوتی ہے جو بیٹے کی پدیش پہ خوشیاں مناتی ہے جو بیٹے کی پدیش پہ پھولی نہیں سماتی منتوں اور مرادوں کے ساتھ بیٹے لیتی ہے اللہ تعالی سے تو اگر مثال کے طور پہ میں اپنی مثال پیش کرتا ہوں کہ اگر میری بیوی ہے اگر میری ماں میری بیوی پہ ظلم کرتی ہے تو وہ میری بیوی کا قصور نہیں ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ میری بیوی کا تو کوئی قصور نہیں ہے اگر وہ میری بیوی نہ ہوتی تو کیا میری ماں اس پہ ظلم کرتی ہے میری بیوی کی تو میری ماں کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ اگر وہ عورت میری بیوی نہ ہوتی تو کیا میری ماں اس پہ ظلم کرتی ہے بلکل نہیں کرتی میری ماں اس پہ ظلم و ستم جو کر رہی ہے اگر میرے بھائی یا بہنیں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ غصہ نہ کریں میں اس کو ایک مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں مثال دے رہا ہوں تو کسی کی مثال دینے کی بجائے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ میں اپنی مثال دوں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو اگر کوئی واقعہ کسی سے ملتا جلتا ہو تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ہماری باتیں بتا رہا ہیں اس لیے میں اپنی ہی مثال دے رہا ہوں تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میری بیوی میری بیوی نہ ہوتی میری شادی وہاں نہ ہوتی تو کیا میری ماں وہاں ظلم کرتی؟ میری ماں وہاں ظلم نہ کرتی کبھی بھی نہ کرتی اور اب چونکہ میری ماں میری بیوی پہ ظلم کرتی ہے تو اس کی وجہ میری بیوی کی میری ماں سے دشمنی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بیٹا ہوں میری ماں بیوی پہ نہیں وہ بالواستہ طور پر مجھ پہ ظلم کر رہی ہے میری وجہ سے میری بیوی پہ ظلم کر رہی ہے کیونکہ ماں دشمن تو میری ہے میں بیٹا ہوں بیوی کی دشمن ہوتی تو پھر بیوی کہیں اگر کہیں اور شادی ہو جاتی تو پھر بھی ظلم کرتی تو اگر میری ماں میری بیوی کی اگر کہیں اور شادی ہو جاتی اس پہ ظلم نہ کرتی اب کیونکہ وہ میری بیوی ہے اس لیے ظلم کر رہی ہے تو اس کا مطلب سریحن اور واضح ہے کہ میری ماں میری دشمن ہے اور اس کو میں دوسرے طریقے سے بتاتا ہوں میری ماں میں نے آپ کو پہلے بھی کافی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ کانڈ چھانڈ کے منڈی کا بھاؤ تو کر کے بزار کے بزار سے دکانیں کھانگال کے جو بہو میرے لیے لے کے آئی ہے بڑے چاؤ کے ساتھ پہلے تو منتیں مانی مراتیں مانی مجھے اللہ باق سے لیا اس کے بعد پھر میری پرورش کی پہنوں سے اچھا مجھے کھانے کو دیا حالانکہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی اور نہ ہی دینی چاہیے لڑکیوں سے اچھا مجھے کپڑے دیئے لڑکیوں سے اچھا مجھے کھانا دیا لڑکیوں سے اچھا مجھے نظام و انتظام باروں نے پوسنے کا دیا اور جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو کیا پھر میری شادی کی شادی کرنے کے بعد پھر میری بہو کا اصل جو مارکہ تھا جس کے لیے مجھے پالا جا رہا تھا جس کے لیے میری ناز و اندام کے ساتھ پرورش کی جا رہی تھی تو اصل مارکہ پھر شروع ہوا قربانی کا بکرہ ہم لیتے ہیں تو اس کو کیسے پالتے ہیں کیسے اس کے ناز و اندام اٹھاتے ہیں کیسے اس کو دودھ اور بادام کھلا کر رہا کر پالا پوسا جاتا ہے تو ایسے ہی میرے ساتھ کیا جب میں پیدا ہوا تو مجھے لڑکیوں سے بہنوں سے اچھی خوراک دی گئی بہنوں سے اچھے مجھے لباس دیا گیا بہنوں سے اچھا مجھے دیا گیا پھر میں کہتا ہوں کہ یہ میں اپنی مثال دے رہا ہوں کوئی میری بہنوں کو غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں صرف کسی دوسرے کی مثال کی بجائے اپنی مثال دے رہا ہوں تاکہ کسی اور کو اعتراض نہ ہو تو سارا کچھ کیا جب میں نے قربانی کا ٹائم آیا جب مجھے زلین اور رسوا کرنے کا ٹائم آیا جب مجھے ذہنی ڈرچر دینا جب مجھے بعض اوقات خودکشی پر سوچنے کے لیے مجبور کرنے کا ٹائم آیا کہ اب قربانی کا وقت آگیا ہے اب اس کی شادی کر دو اب اس کی شادی کرو یہ قربانی کے لیے تیار ہو گیا ہے تو پھر میری شادی کی شادی کر کے میری بیوی پر ظلم اور ستم شروع کر دیئے نب بانے بانے سے جگڑے فساد لڑائیاں شروع کر دیئیں تو بیوی چند دن تو وہ دیکھے گی برداشت کرے گی باتیں سنیں گی اس کے بعد اگر اس کا مزاج تھوڑا سا سیدھا سادھا ہوا یا محبت آنا ہوا یا سابرانہ مزاج ہوا تو وہ صبر اور شکر کرتی رہے گی اور برداشت کرتی رہے گی لیکن نفرت کا بیج جو اس کے سینے میں بویا جاتا رہے گا وہ پنکتا رہے گا وہ تناور دراخت بنتا رہے گا اس کی آبیاری ہوتی رہے گی لے اگر بہو لڑاکی ہوگی جیسی ساز تھی ویسی ہی بہو آگئی تو وہ پھر ساز کے ناک میں دم تو کرے گی تو اور ساتھ ساتھ وہ خامند کے ناک میں بھی دم کر دے گی اور اپنے خامند کو بھی اس کے جواب دے گی اور چونکہ بہو کہا تو ایک ہی وہ تو اپنے خامند کو ہی کوسنے دے گی خامند کو ہی باتیں بتائے گی اگر ایک بات ہوگی تو اس کی چار بتائے گی اگر تو وہ اپنی ساس سے بڑھیا سے بدلیں دے گی تو گھر میں بچہ جو ہے بیٹا جس کو بڑے نازو اندام سے پالا گیا جس کے بڑے نازو نخرے اٹھائے گئے جس کو ہمیشہ بڑے چاؤں سے پالا گیا خوشیاں منائی گئیں وہ جب ایک طرف بہنوں کی سنے گا ایک طرف ماں کی سنے گا ایک طرف بیوی کی سنے گا وہ گھر میں کمائی کرے کھان کرے کچھ کھانے پینے کے لیے کما کے لے کے آئے یا یہ باتیں ٹینشنیں لڑائی چھگڑے یا اس کا دماغ پھٹتا رہے گا حتیٰ کہ وہ ایک دن خودکشی کے بارے میں سوچے گا کہ اس سے اچھا ہے کہ میں اپنی زندگی ختم کر کے اس سے نجات حاصل کرلوں تو لہٰذا یہ میری باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک ماں اس کا بہو کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہوتا بہو کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہوتی اس کی دشمنی اپنی سگی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے ماں ہی اپنے بیٹے کی دشمن ہوتی ہے ماں کی دشمنی اپنے بیٹے کے ساتھ ہی ہوتی ہے اس کا کوئی بہو کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہوتا تو وہ بیٹا ایک دن دماغی مریض بن جائے گا وہ ہو سکتا ہے اس کو پاگل پن کے دورے بھی پڑیں اٹیک بھی کریں تو بعد میں پھر ماں میں نے کہتے سنی ہے کہ میرا بیٹا تو اچھا خاصا تھا میرا بیٹا تو سمائیدار تھا میرا بیٹا تو ایسا تھا ویسا تھا پتہ نہیں اس نے کیا کر دیا ہے تو میں اس ماں سے مہدے بانا درخواست کرتا ہوں میں اس ماں سے پیار بھری شفت محبت بھری التجا کرتا ہوں کہ بہو کا قصور نہیں ہے یہ آپ کا قصور ہے آپ نے ذہنی طور پر ٹارچر کر کر کے ذہنی طور پر آپ نے عذیتیں دے دے کے اپنے اپنی کوک کے پلے ہوئے اپنے بیٹے کو ذہنی مریض بنا دیا ہے اور وہ اس لیے ایسی کڑوی کی اس لیے باتیں کرتا ہے وہ بعض بندے ہوتے ہیں جو ان کا دماغ میرے جیسے جن کا دماغ اتنا نہیں ہوتا وہ چھوٹے دماغ والے ہوتے ہیں تو وہ اتنا ذہنی ٹارچر برداشت نہیں کر سکتے تو لہٰذا میری ماؤں سے درخواست ہے میری ماؤں سے مودبانہ ریکویسٹ ہے کہ خدارہ یہ حقوق العباد کو پہچانے جو آپ کے گھر میں آپ کے بیٹے کے لیے اپنے ماں باپ اپنی بہن بھائیوں کو اپنے خاندان کو چھوڑ کے آئی ہے کم از کم اگر وہ آپ کو اچھی نہیں لگتی تو بیٹا تو آپ کی کوک میں پلا ہے بیٹا تو آپ کا ہے اس کی خاطر اس کے ذہنی سکون کی خاطر تاکہ وہ یقصو ہو کر آپ کے لیے اپنی فیملی کے لیے کوئی روزی روزی تلاش کرے کوئی بے فکرہ ہو کر کام کرے آپ کم از کم اپنے اس بیٹے کی جس کو آپ نے منتوں مرادوں اور چاؤ سے اللہ تعالی سے مانگا ہے اس کے ذہنی سکون کے لیے ہی آپ کی بہو اگر مثال کے طور پہ آپ یہ کہتی ہیں کہ میری بہو جھگڑا دو ہے میری بہو فسادی ہے اگر چلو ہو گیا وہ آگئی بہو تو آپ کی بیٹی نہیں ہے آپ کا بیٹا تو آپ کا بیٹا ہے نا تو آپ کہتے ہیں کہ کسی کے لیے بندہ کسی کو برداشت کر لیتا ہے تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس بیٹے کو آپ نے منتوں مرادوں چاؤوں سے اللہ پاک سے لیا تو کیا آپ اپنے اس بیٹے کی خاطر اپنی بہو کے ساتھ صلح صفائی کے ساتھ محبت کے ساتھ صلح رحمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی رہ سکتی ہیں شکینا آپ رہ سکتی ہیں تو میری آپ سے معدبانہ گزارش ہے کہ کم از کم اگر کسی اور کا خیال رکھیں یا نہ رکھیں اپنے اس بیٹے کی ذہنی سکون کا اپنے اس بیٹے کی ٹینشن کا خیال ضرور رکھے ہیں جس کو آپ نے منتوں مراتوں اور چاہو سے لیا ہے تو اس کے ذہنی سکون کی خاطر تاکہ وہ آپ کی خدمت آرام سے کر سکے آپ کے لئے باہر سے رزق کما کے لائے ذہنی یا قصوی کے ساتھ تو آپ اس کی بیوی کے ساتھ ایسے سلوک خدا کے لئے نہ کریں تو پھر بات وہی ہے کہ اگر وہ بہو آپ کی بہو نہ ہوتی تو آپ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے آپ اس کے ساتھ ایسا سلوک بلکل بھی نہ کرتے کیونکہ آپ کی دشمنی اس لڑکی سے نہیں ہے آپ کی دشمنی تو آپ کے اپنے بیٹے کے ساتھ ہے تو لہٰذا آپ اپنے بیٹے کے ساتھ دشمنی نہ کریں آپ بیٹے کی خاطر جیسا کہ آپ اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میری بیٹی کی جب شادی ہو تو ہمیں ایسا داماد ملے میری بیٹی کی جب شادی ہو تو ہمیں بیٹی کی عزت کرنے والا داماد ملے جو تنخواہ پوری کی پوری ہمیری بیٹی کے ہاتھ پہ لاکے رکھیں جیسا کہ آپ اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتے ہو ایسا ہی آپ اپنے بیٹے کے بارے میں بھی سوچو جو کسی دوسرے کی بیٹی آپ لے کر آئے ہو اس کے بہن بھائی اس کا خاندان چھڑوا کے تو آپ اس کے بارے میں بھی ایسا ہی سوچو تو انشاءاللہ لے دے کا نظام ہوگا اگر آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچیں گے اللہ تعالیٰ نے سورة رحمان میں فرمایا ہے حل جزا ال احسان اللہ ال احسان کہ نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے اور کچھ نہیں ہے تو اگر آپ کسی کے بارے میں کسی جو غیر آپ کے گھر میں آئی ہے اس کے بارے میں آپ اچھا سوچیں گے آپ کرویا مصبت ہوگا آپ اس کے بارے میں نیک تمانائیں اور نیک خیالات رکھیں گے تو دوسرا بھی دوسرے بھی آپ کی بہو اور بیٹی کے بارے میں ایسا ہی سوچیں گے تو لہٰذا میری آپ سے دوبارہ معدی پانا ان تماث ہے کہ آپ میری ان گزارشات پہ جو میری بہنے میری بیٹیاں یہ بات سن رہی ہیں خدا رہا آپ کو اللہ کا واسطہ آپ یہ میری گزارشات سن کے غصہ نہ ہوں آپ ان کو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اکیلے میں بیٹھ کے کم از کم یہ ضرور سوچیں کہ یہ جو باتیں میں نے کہی ہیں یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں اگر آپ کا ضمیر ان بات کوئی گواہی دے اگر آپ کا ضمیر کہے کہ یہ باتیں میں نے صحیح کہی ہیں یہ باتیں جو میں نے کہی ہیں یہ ٹھیک ہیں تو پھر آپ کوشش کریں میری باتوں پہ عمل کرنے کی پھر پھر آپ کم از کم یہ ضرور کہیں کہ بھئی یہ ٹھیک ہے اگر آپ کا ضمیر یہ گواہی دے یہ باتیں میں نے غلط کی ہیں تو پھر آپ تین حرف بھیجیں اور میری باتیں ماننے کی یا کہنے کی یا ان پہ عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ صرف اسی بات کریں کہ یہ باتیں غلط ہیں یا ٹھیک ہیں جو میں نے کہیں ہیں یا اچھی ہیں یا پوری ہیں اگر اچھی ہیں تو میری ماں بہنوں بیٹیوں ضرور توجہ دیں ضرور سوچیں تو لہٰذا میں بہن بھائیوں کے جھگڑے ایسے جھگڑے قابل نفرت نہیں ہوتے بھائیوں کے آپس میں بہنوں کے آپس میں بچوں کی لڑائیاں جھگڑے وہ ایسے نہیں ہوتے یہ ساس بہو کا جھگڑا ایسا ہے جو ایک خاندان کو توڑ کے رکھ دیتا ہے جو ایک خاندان کے بخیے اتھیڑ دیتا ہے حصے بخرے کر کے رکھ دیتا ہے ماں بہنوں اور بھائیوں میں نفرت پیدا کر دیتا ہے ماں اور بیٹوں میں نفرت پیدا کر دیتا ہے نندوں بہنیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے میکے آنے سے گھبراتی ہیں ماں کے بعد ان کو ڈر لگتا ہے حالانکہ عورتیں جب میں عورتیں جب بھوڑی ہو جاتی ہیں تب بھی ان کو میکے کا اتنا ہی خیال ہوتا ہے جتنا جوانی کے دور میں ہوتا ہے کیونکہ جس گھر میں کسی کی نال بڑی ہو جس گھر میں جو پیدا ہو کہ جوان ہوا ہو تو یہ انسان کی رغبت ہوتی ہے قدرتی طور پہ نیچر کے طور پہ انسان کی خواہش ہوتی ہے تو یہ صرف اور صرف ساس بہو کا جھگڑا ہی ہے جس کی وجہ سے جب وہ لڑکیاں تھوڑی سی ان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں بچوں کی عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں یا دس پندرہ سال شادی ہو جاتے ہیں تو یہ ساس بہو وں کے نند برجائیوں کے جھگڑوں کی ہی وجہ سے وہ عورتیں اپنے مہکے میں جانے سے گھبراتی ہیں کہ پتہ نہیں میری وہاں عزت ہوگی نہیں ہوگی مجھے کچھ کوئی ریسپیکٹ ملے گی کہ نہیں ملے گی کیونکہ نند ہونے کے ناترشتے سے جو انہوں نے اپنی بابی کے اپنی برجائیوں بابیوں کے دلوں میں جو نفرت کے بیج بوے میں ان کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ ہم نے نفرت ہی اتنی پیدا کر دی تھی تو ہمیں اب کیا عزت ملے گی تو اگر نندیں اپنی بابیوں سے پیار اور محبت والا معاملہ رکھیں نند اپنی بابی کو اپنی بڑی بہن یا چھوٹی بہن کا درجہ دے تو میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہی بابیاں اپنی نندوں کو کال کر کر کے بلایا کریں گی کہ بہن آپ کا میکہ ہے اتنا عرصہ ہو گیا آپ ہمیں بھول گئی ہو یقین کرے میں بول نہیں پا رہا میرے جذبات ایسے ہیں میری آواز سے آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا چونکہ میں یہ چاہتا ہوں میری دلی خواہش ہے کہ یہ پیار پیدا ہو یہ اخلاق ایسا ہو یہ اخلاق ایسا ہو کہ بھابی خود فون کرے اپنی نمد کو کہ میری بہن اتنا اقصہ ہو گیا آپ آئی نہیں ہو کیا بات ہے لیکن یہاں الٹی گنگا بہتی ہے نمد اگر آ بھی جائے تو اس کی بابی غصے میں لال پیلی ہو جاتی ہے بہان نے سوچ تھی ہے اپنی چیزوں کو چھپ 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 کیا وجہ ہے میں یہ ویڈیو یہی بند کرتا ہوں یا مجھے ناراض نہ ہو میں دو منٹ خاموش رہتا ہوں تاکہ میں اپنے جذبات کو کنٹرول کروں پھر دوبارہ آپ سے بات شروع کروں گا آپ یہ دیکھیں جو میرا ون کا میں نے کچھ حصہ آپ کو دکھایا ہے کچھ حصہ چند گلیاں میں نے دکھائی ہیں اور اتنا ٹائم ہو گیا ہے دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کہیں کوئی درختوں کی کمی تو نہیں دیکھی گلیوں میں کہیں کوئی سبزے کی ان گلیوں میں آپ نے کمی تو نہیں دیکھی کہ سبزہ کم ہے درخت کم ہے حالانکہ یہ گلیاں ہیں ایک علاقہ ہے محلہ ٹاؤن کہہ لیں جمعیرہ ون کا یہ اس علاقے کی گلیاں ہیں ان گلیوں میں آپ یہ سبزہ دیکھیں تو آپ محسوس کریں کہ انہوں نے سبزے کا درختوں کا اور نخلستان کیسے بنایا ہے ریگستان کو اور تب ہی یہاں پہ بیماریاں کم ہوتی ہیں ہم پاکستان میں ہوتے ہیں تو نزلہ زکان گلے کی خراج خانسی موسمی بیماریاں یہاں بہت کم ہوتی ہیں اسی وجہ سے کم ہوتی ہے کہ انہوں نے سبزے پہ اچھی توجہ دی ہے دیکھیں کیسے سبزہ اس ویڈیو کا عنوان بھی میں گلین اینڈ گرین دبائی پارٹ ٹو رکھوں گا تو دوستو میں یہ بات کر رہا تھا کہ کیا ہی اچھا ہو کتنا دل فریب اور یہ خوشکن ہوگا کہ اگر ایک بھابی اپنی نند کو فون کر کے کہے گی کہ میری بہن اتنا دن ہو گئے آپ نے چکر نہیں لگایا کیا آپ ناراض ہو یہ میری بات سن کے آپ کو یقیناً اچھا لگ رہا ہوگا کہ کیا ہی ہو اگر یہ ایسے کوئی فون آئے لیکن جب کوئی نند میکہ میں آتی ہے تو اس نے چونکہ اپنی ماں کے ساتھ مل کر اپنے ظلم و ستم اتنے کر رکھے ہوتے ہیں اس کو خود ہی امید اور توقع نہیں ہوتی کہ میری اتنی او تماس ہے کہ ایسے جن بہنوں کی شادیاں ہونے والی ہیں یا جن کی نئی نئی ہوئی ہیں جن بہن وں بیٹیوں کی ان سے میری ہاتھ جوڑ کر یہ التماس ہے یہ ترخواست ہے کہ میری ان باتوں کو غور سے سنیں دو چار سال کے بعد عورتیں میکے جانے سے کیوں کترانے لگ جاتی ہے کیوں گھبرانے لگ جاتی ہے ایسا کیوں نہ ہم ماحول پیدا کریں کہ میکے جانے سے نہ گھبرائیں بلکہ بھائی اور بہنیں نندیں اور بابیاں ان میں اتنا مثالی پیار ہو اتنا ان میں اخلاق ہو کہ بابیاں بابیاں جو ہیں وہ نندوں کا انتظار کریں ان کو مس کریں تو میرا یہ میرا یہ چینل بنانے کا یہ مقصد آج میں آپ پہ آشکار کر رہا ہوں کہ یہ میرا یہ مقصد ہے اور یقین کریں اگر ایک بہن نے بیٹی نے اگر ایک بہن بیٹی نے بھی میری بات مان لی خوش اخلاقی کو اپنا لیا تو یقین کریں یقین میں سمجھوں گا کہ میں کام جاب ہو گیا تو لہٰذا جنہوں کے ہاں بیٹے ہیں جو بیٹوں کی مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں ان کے لیے بازار میں مال کی خریداری کے لیے بازار میں کانڈ چانڈ شروع کر چکی ہیں ونڈو شاپنگ شروع کر چکی ہیں بہووں کے لیے ونڈو شاپنگ ہی ہوتی ہے گھروں میں جاتی ہیں داپتے اڑاتی ہیں اس کا ناک نہیں اچھا اس کی یہ خوبصورت نہیں ہے یہ حسین نہیں ہے کانڈ چانڈ کے بازار سے بہوت آؤ کر کے لاتی ہیں پھر ظلم و ستم کے بازار کرم کر دی جاتے ہیں تو میری ان ماں سے ان بہنوں سے ان بیٹیوں سے درخواست ہے کہ یہ میری باتیں سنیں اور توجہ دیں جس بیٹی کی جس بہن کے بھائی کی شادی ہے وہ یہ بات میری ذہن میں بٹھا لے کہ میں اپنی بھابی کے ساتھ ایسے تعلقات رکھوں گی میں اپنی بھابی کے ساتھ ایسے خوش اسلوبی سے رہوں گی کہ میری بھابی مجھے فون کر کے بلایا کرے کہ بہن اتنے دن ہو گئے تو آئی نہیں یا جس بہن کے بھائی کی شادی جس بیٹی میری بیٹی کی شادی ہے وہ اپنے آپ سے یہ اہد کرے کہ جب میری شادی ہو جائے گی میں اپنی ساس اور نندوں کے ساتھ ایسے اخلاق سے ایسی محبت سے رہوں گی کہ اگر دو چار دن کے لیے میں اپنے ماں باپ کے گھر مہکے جاؤں تو میری ساس اور میری نندیں مجھے مس کریں اور میرے لیے وہ مجھے نہ جانے دیں مجھے وہ روکیں اور اگر زیادہ دن ہو جائیں تو وہ مجھے بار بار فون کر کے بلائیں ایسے اخلاق سے رہوں گی تو میری ان ماں سے یہ اپیل ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ میں اپنی بہو کو اتنا پیار دوں گی اتنی محبت سے رکھوں گی کہ اگر وہ بہو بیٹی جب اپنی ماں کو چھوڑ کر آئے گی اپنے گھر کو چھوڑ کر میرے پاس آئے گی تو میں اس کو اتنی محبت دوں کہ وہ اپنی ماں کو بھول جائے گی کہ وہ اپنی ماں کو بھولے اور اس کو میں یاد رہوں کل کو جب میں بھوڑی ہو جاؤں گی میں کام کرنے کابل نہیں رہوں گی مجھے کوئی خدمتگار کی ضرورت ہوگی تو بہو ایک بیٹی کی طرح میری خدمت کرے گی تو میری آواز پھر بھر رہی ہے میں بول نہیں پا رہا اور ویڈیو بھی کافی لمبی ہو گئی باقی باتیں انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں کریں گے تو میں دوبارہ آپ سے گزارش ہے ریکویسٹ ہے کہ اگر یہ میری باتیں آپ کو اچھی لگیں تو میری حوصلہ افضائی کریں میری حوصلہ افضائی کا بار بار کہتا ہوں ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں شیئر اتنا شیئر کریں کہ یہ میری گزارشات یہ میری کڑوی کیس یہ میری باتیں جیسی بھی میں کرتا ہوں یہ دوسروں تک بھی پہنچیں تاکہ یہ میری نجات کا ذریعہ بنے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھے اس تبلیغ پہ مجھے بخش دے مجھے معافی دے دے تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا تو لہٰذا میری اس کاوش کے لیے میری حوصلہ افضائی کریں مجھے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور مجھے حوصلہ دیں تاکہ میں مزید مزید جوش بلولے اور جذبے کے ساتھ میں یہ تبلیغ کا کام کر سبوں اور دوسرے نمبر پہ ہر بات ہمیشہ کی طرح کہ دوسروں پر انگلی اٹھانے کی بجائے اپنے آپ کو ٹھیک کریں دوسروں پر انگلی اٹھانے کی بجائے اپنے آپ پر پاکستان کا آئین قانون اور اسلام اور شریعت نافذ کریں حسین اور جمیر اور دبئی کی طرح خوبصورت ہو جائے گا دبئی کی طرح کلین اور گرین پاکستان ہوگا ہمارا پاکستان تو گرین ہے ہمیں اس کی گرینری بچانے کی فکر کرنی چاہیے تو ہمارا پاکستان کلین اور گرین تو آلریڈی ہے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی کلینری اور گرینری کی حفاظت کریں تو انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ وطن عزیز ملک پاکستان ایک دن کلین اور گرین اور خوبصورت پاکستان ہوگا حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر اللہ کی عبادات میں کوئی کبھی کتاہی ہوگی اللہ اپنے کرم اور رحم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اگر حقوق العباد میں کوئی کمی کتاہی رہ گئی تو وہ اللہ تعالیٰ تب تک معاف نہیں کریں گے جب تک وہ اگلا بندہ معاف نہیں کرے گا اور میرا مقصد یہ باتیں کرنے کا چینل بنانے کا یہی ہے کہ ایک ساس ایک ماں ہوتی ہے اور ساس کے جہلیت کی وجہ سے جہل کی وجہ سے جو گھروں میں ظلم اور ستم ہوتے ہیں جو حقوق العباد کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں اور وہ ساس اپنے زعم میں بہوں پہ ظلم اور ستم کرتی ہے اگر خدا نہ خواستہ کل کو قیامت پہ آخرت پہ جزا و سزا پہ حساب کتاب پہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہم مسلمان ہی نہیں ہوتے جب تک ہم یہ قیامت پہ سزا جزا پہ فرشن پہ چند دوزخ پہ ہم ایمان نالہ ہیں ہمارا ایمان مکمل بلکہ ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے تو میرا مقصد بازے صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک ماں جو جاہلیت کی وجہ سے کم علمی کی وجہ سے بہو پر ظلم اور ستم رواہ رکھتی ہے وہ یہاں دس بیس سال پچاس سال سو سال یہاں تو ظلم اور ستم کر لے گی اور سچ جھوٹ بول کر اپنے خامد بیٹوں رشتداروں کے پاس تو سچی ہو جائے گی اور اس ظلم اور ستم کی وجہ سے اس حقوق کی حق تلفی کی وجہ سے کل اگر بہو نے قیامت والے دن اس کا گریبان پکڑ لیا اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیا کہ یہ میں اس کے گھر آئی تھی اپنے ماں باپ کو چھوڑا تھا اپنے بہنوں کو چھوڑا تھا اپنے بھائیوں کو چھوڑا تھا اپنے خاندان کو چھوڑا تھا میں اس عورت کے گھر آئی تھی اس نے یہ 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 میرے ساتھ زیادتیاں کی ہیں تو کل کو قیامت والے دن اگر اس بہو نے اس کا گریبان پکڑ لیا تو وہ اس کا قیامت کے دن کیا پکڑ کر اس سے حساب کتاب مانگ رہی ہو میرا مشن اصل میں یہی ہے کہ ماں ماں رہے اور بیٹی بیٹی رہے تو خدارہ میری ان باتوں پہ توجہ کی ات کریں حقوق العباد کا خیال رکھیں اپنا نماز بھی فرض ہے روزہ بھی فرض ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بھی فرض ہے میری پلیز خدا کے واسطے ان باتوں کو ذرا سوچیں توجہ کے ساتھ اگر میں صحیح کہ رہا ہوں تو آپ میری بات مانیں اگر میں صحیح نہیں کہہ رہا تو پھر میری باتیں ماننے پہ یا ان پہ سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو میرے ویڈیو بنانے کا یہ باتیں کرنے کا مقصد یہی ہے یہ میں نے بہت سوچ اور بیچار کے ساتھ کافی میں چھے سات مہینے میں اس بات پہ سوئیتا رہا کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے آخر میں نے چھے سات مہینے کی سوچ اور بیچار کے بعد میں نے یہ شروع کیا ہے کہ جتنا حصہ اس معاشرے کی اصلاح کے لیے یا میرے جو تجربات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے اگر میری ان باتوں کی وجہ سے ایک گھر بھی جنت کا نمونہ بن جائے تو میری کامیابی کے لیے وہ کافی ہے ایک ساس قیامت والے دن یہ سرخ روح ہو کر اللہ تعالی کے سامنے کھڑی ہو کہ یا اللہ میں نے اپنے بہو پہ کوئی ظلم ستم نہیں کیا اور ایک بہو قیامت والے دن بھی ایک بیٹی بن کے کھڑی ہو اور ایک ساس قیامت والے دن ماں بن کے کھڑی ہو تو کتنا اللہ بھی کتنا خوش ہوگا اور وہ ساس بھی کتنی خوش ہوگی بجائے اس کے کہ بہو نے اس کا گریبان پکڑا ہوا ہو اور اس سے حساب کتاب مانگ رہی ہو دنیا میں چند دنوں کی زندگی ہے یہ تو ہم کیسے تیسے گزار جائیں گے جو عبدی زندگی ہے جو جنت اور دوزخ ہے سزا اور سے یہ التماس ہے کہ اپنے آپ کو صدار نے کی کوشش کریں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اپنے آپ پہ دین اور اسلام نافذ کریں پاکستان کا آئین اور قانون نافذ کریں میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان جیسا ملک پوری دنیا میں نہیں ہے ہمارے ملک پاکستان جیسا اس روح زمین پر کوئی ملک نہیں ہے اتنا خوبصورت اتنا اخلاق اتنا واقعی اسلام کا قلعہ ہے میرا پیارا ملک پاکستان واقعی بہت خوبصورت ملک ہے اب یہ سورج کی روشنی ہے اور سگنل بند ہے تو اب اسی کے ساتھ میں پاکستان زندہ بات